موسیقی ستے سے لگ بک دو فٹ اوچھی بنا دی گئی جس کارن سچائی کھنڈ نہر میں پانی کم چھوڑ رہا ہے جس سے کسانوں کی کھیتوں تک نہر کا پانی نہیں پہنچتا کسانوں کا کہنا ہے کھیتوں کو پانی نہ ملنے سے دھان کی فصل سوکھنے کی کاغار پر پہنچ چکی ہے یہ ہے کہ ہماری دھان کی فصل سوکھ رہی ہے اور ڈیام میں پانی بہت ہے بڑی نہر چل رہی ہے لیکن ہم کو کسانوں کو پانی نہیں مل رہا کیا نہ ہے روئی رات کو مچھی والے نہر کو بند کر دیتے ہیں ڈیام سے من مانی کر رہے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ بیواغ ملا ہوا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے روئی لوگ رات کو نہر بند کر کے مچھی مارتے ہیں اور صبح پانی شوڑتے ہیں جب پانی شوڑتے ہیں تو شام تک پانی آتا ہے شام کو پھر نہر بند ہو ہم کو ڈیام والوں نے اسواسن دیا گی ہم آپ کو پانی دیں گے اور انہوں نے یہ کہا گی ہمارا سہیوگ کرو اور ہمیں یہ مچھی والے جبرجستی مچھی مار رہے ہیں تو ہم نے ان سے یہ کہا گی ہمارا پرساسن کہاں چلا گیا ہے اگر آپ سے آپ لوگوں کے ساتھ جبرجستی ہو رہی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے آگے کیسا وہ انہوں نے پولیاں ہونچی بنا رکھی ہے نیچے سے بیٹ اس کا ہونچا کر رکھا ہے پانی جاتا نہیں ہے پہریں اس کو کسان مل کے توڑ دیں اب کسان اس کو کیسے توڑیں ہم ہے ہاتھی کرمن کر رکھا اس کو ہاتھی کرمن کو ہٹوائیں وہاں سے ایک سکول والوں نے آگے اسکول والوں نے پیپ ڈال رکھے ہیں انہوں نے بھی غلط کر رکھا ہے اس کو بھی ہٹوائیں وہاں سے بڑی نہر کے بھاٹک ہیں ان کو اوپر اٹھا کے ان کو بیلٹن کر دیا ہمیں پانی بلکل نہیں مل رہا ہے منتری تک پہنچیں گے ہم اس کو کچھ نہ کچھ کریں گے ہم بیٹھیں گے نہیں کیونکہ جمہارے پر یہاں پر کوئی سچائی کا سادن نہیں ہے اس ڈیم سے لوا جمہارے پر کوئی سکتا ہے